جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے وقت ہے آپ کے پاس صلاحیتی ہیں آپ کے پاس ہنر ہے آپ کے پاس علم ہے آپ کے پاس کوئی بھی چیز ہے جو آپ کسی کا عام آ سکتے ہیں آپ کے پاس کوئی وقت ہے جو آپ کسی کے لئے نکال کے آپ اس کی کسی معاملے کو حل کر سکتے ہیں تو آپ کو ضرور کرنا چاہئے اللہ آپ کو اس کا پورا بدلہ دے گا اللہ کسی کا حق نہیں رکھتا قبر کی صورتی آل ہے نکلیں باہر لوگوں کے مسائل سنیں لوگوں کو ہنر سکھائیں لوگوں کی مشکل میں ان کے کام آئیں بوکی کو کھانا کھلائیں پیاسے کو پانی پھلائیں نبیر نے کو اس کی منصر مقصود تک پہنچائیں بٹکے ہوئے انسان کو رہے راست پہ لے کے آئیں کسی بزرگ کو اس کا ہاتھ پکڑیں اس کی منصر مقصود تک پہنچا دیں یہ وقت ہے خرچ کرنے کا مشکل کی اس گھری میں ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیں گرتے کو سہارہ دیں بوکی کو کھانا کھلائیں پیاسے کو پانی پھلائیں اور نبیر نے کو اس کی منصر مقصود تک پہنچائیں کسی بے سہارہ کو سہارہ دیں اور جتنا ہو سکے جو کچھ آپ کے پاس لوگوں کے لئے اویلیبل ہے آپ ان تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں اس کی ریزن ہے کہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی کمال ہمیں پیکج دیا ہے یہ پیکج اگر انسان اس پر غور کرے اور وہ بخل چھوڑتے یہ بخل کی قسم صرف یہ نہیں ہوتی کہ ہم مال خرش کرنا بند کر دیں بلکہ اگر ہم لوگ اپنی صلاحیتوں کو اپنے پاس رکھتے ہیں ہم کسی کو وقت دینا پسند نہیں کرتے ہمارے پاس کی ہنر ہے ہم کسی کو آگے ڈیلیور کرنا پسند نہیں کرتے ہم کسی کو وہ سکھانا نہیں چاہتے ہمارے پاس کچھ خوشیاں ہیں جو ہم دوستوں میں باتانا نہیں چاہتے کچھ وقت ہے جو ہم دوستوں کی پریشانیوں اور دکھ سن کے ان کا ہم دل کا بوش ہلکہ کر سکتے ہیں ہم وہ نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بہت ہی بخیر انسان ہیں تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہتا ہوں قرآن مقدس نے اعلان کیا کہ قرآن میں یہ نسخہ بتایا کہ اللہ کسی کا حق نہیں رکھتا کیسے جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے وقت ہے آپ کے پاس صلاحیتیں ہیں آپ کے پاس ہنر ہے آپ کے پاس علم ہے آپ کے پاس کوئی بھی چیز ہے جو آپ کسی کا آم آ سکتے ہیں آپ کے پاس کوئی اچھا اختیار ہے جس اختیار کے تحت آپ کسی بے بس کی بے کرس کی مجبور کی مدد کر سکتے ہیں آپ کے پاس کوئی وقت ہے جو آپ کسی کے لئے نکال کے آپ اس کی کسی معاملے کو حل کر سکتے ہیں تو آپ کو ضرور کرنا چاہیے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک مہینہ مسجد نبی میں اگر میں اعتقاف کروں مجھے وہ اتنا محبوب نہیں ہیں جتنا کسی مسلمان کی مشکل میں اس کے ساتھ چلنا مشکل میں اس کے ساتھ چلنا مجھے محبوب ہے کام ہونا یا نہ ہونا اور بات ہے ساتھ چلنا محبوب ہے تو قرآن نے جو کہا نا کہ جو کچھ بھی تم خرج کرتے ہو کیا مطلب اعقپس کی ہنر ہے آپ دوسروں پر خرج کرتے ہو اللہ آپ کو اس کا بدلہ دے گا اعقپس کی صلاحیتیں ہیں آپ دوسروں کو سکھاتے ہو اللہ آپ کو اس کا بدلہ دے گا آپ کے پاس کئی ایسا فن ہے جو فن جس کے ساتھ آپ کے مسلمان بھائی کو فائدہ پہنچ سکتا ہے اگر آپ آگے پھیلاتے ہو آگے اس کو سکھا دیتے ہو آپ کو اس کا فائدہ ملتا ہے اگر اعقپس کوئی علم ہے جو آپ آگے اگر اگر شیئر کرتے ہو کسی کو شیئر کرتے ہو دے دیتے ہو اللہ آپ کو اس کا بدلہ دے گا اور اگر آپ کے پاس وقت ہے اور اس وقت کو آپ دوسروں تک پہنچ جاتے ہو ان سے بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ شیئرنگ کرتے ہیں ان کے مسائل سنتے ہیں ان کا حل نکالتے ہیں اور اس وقت سے دوسروں کو فائدہ دیتے ہیں تو اللہ آپ کو اس کا بھی بدلہ دے گا یہاں قرآن نے صرف مال مراد نہیں لیا بلکہ الفاظ کیا ہیں آپ کے پاس طاقت ہے طاقت شیئر کریں آپ کے پاس منصب اچھا ہے اس کے ساتھ آپ دوسروں کے کام آ سکتے ہیں آپ کے پاس کوئی ایسی ذمہ داری جہاں آپ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کر سکتے ہیں تو آپ ضرور کریں آپ پاس کیا سا ہنر ہے جو آپ لوگوں کو سکھا سکتے ہیں تاکہ وہ اپنے گھر کا نظام چلا سکیں تو آپ ضرور کریں اللہ آپ کا حق نہیں رکھے گا یوفا علیکم مبانت اللہ جتنا آپ لوگوں کو دیں گے اللہ کو دے گا اور نبی اسلام نے فرمایا اللہ کہتا ہے کہ یہ ابن آدم انفق یونفق کرے گا تم میڈا میں خرچ کرو جو کچھ بھی ہے تم جو کچھ بھی ہے دیکھیں یہ صلاحیتیں یہ علم یہ آپ کا ہنر خوشیاں یہ بانٹنے سے بڑھتی ہیں اور غم بانٹنے سے ختم ہوتے ہیں تو اس لیے قرآن نے کہا کہ انفق یونفقالک تم خرچ کرو جو کچھ تمہارے پاس ہے اللہ تمہارے اوپر خرچ کرے گا اور اس کو خرچ کر کے شمار نہیں کرنا کیونکہ نبی اسلام کا فرمان ہے کہ جب انسان شمار کر کے دیتا ہے اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کرتا ہے کوئی بھی پیسہ ہی نہیں کہتا میں کوئی بھی چیز جب وہ خرچ کر کے دیتا ہے جب وہ گن کے خرچ کرتا ہے پہ اللہ اس کو گن کے دیتا ہے جب یہ بغیر گن کے یعنی گنتا نہیں یہ نہیں کہتا میں تیرے پر فلاموں کا دیئرسان کیا تھا میں نے فلاموں کے پر تمہیں وہ خنر دیا تھا آئے تم میری وجہ سے یہاں پہنچے ہوئے ہو میں نے تمہیں وہ چیز سکھائی تھی علم دیا تھا آئے تم یہاں پہنچے ہوئے ہو تو شمار نہ کرے بس کرتا جائے اللہ آپ کو اس کا پورا بدلہ دے گا اور اللہ کسی کا حق نہیں رکھتا کوئی بھی سورتی آل ہے نکلیں باہر لوگوں کے مسائل سنیں لوگوں کو ہنر سکھائیں لوگوں کی مشکل میں ان کے کام آئیں بھوکی کو کھانا کھلائیں پیاسے کو پانی پلائیں نبی نے کو اس کی منصر مقصود تک پہنچائیں بٹھ کے ہوئے انسان کو رہی راست پہ لے کے آئیں کسی بزرگ کو اس کا ہاتھ پکریں اس کی منصر مقصود تک پہنچائیں یہ وقت ہے خرچ کرنے کا وقت تو خرچ کرنے کا ختم ہی نہیں ہوتا نبی اسلام بہت زیادہ سخی تھے اور وہ ہر چیز خرچ کرتے تھے اللہ کا پیمبر لوگوں کا بوئی اٹھاتے تھے جو سیدہ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ کا پیمبر آپ کو اللہ کبھی بھی پریشان نہیں کرے گا ضائع نہیں کرے گا کیوں آپ میں کوئی خوبیاں ہیں وہ تمام خوبیاں وہی ہیں جو دوسروں پر خرچ کرنے والی ہیں وہ کیا ہیں کہ انہ کا تحصیل الرحیم آپ لوگوں سے صلح رمی کرتے ہیں تحملو لکللہ وَتُقْسِبُ الْمَادُوم وَتُقْرِيُ الرَّيِّ مہمان کے عرضت کرتے ہیں لوگوں کے لئے کماکر کو کھلاتے ہیں ان کی مشکل میں کام آتے ہیں مطلب کہ یہ تمام چیزیں وہ جو خرچ کرنے والی ہیں جو شخص دوستوں پر اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو خرچ کرتا ہے پھر اللہ اس کو اس کا بدلہ بھی دیتا ہے اللہ ہمیں سیاں